اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف السلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم کراچی سے نکلنے والے تیل اور کیس کے بارے میں بات کریں گے اور آپ لوگوں تک معلومات فراہم کریں گے ناظرین و سامین جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ہمیشہ سے نوازا ہے اس ذات نے رزق حلال کا بھی وعدہ کیا ہے اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مفہوم ہے کہ عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے جانی آپ کی نیت صاف اور صالح ہو تو اللہ اور رب العزت وہ عمل آپ کے لیے فائدہ مند بنا دیتا ہے اس کی واضح مثال پاکستان کے اندر گیس اور تیل کی ریسرچ کرنے والی کمپنی کی طرف سے آنے والی وہ بڑی خبر ہے جس کو سن کر پوری قوم اور پوری دنیا جھوم رہی ہے تو اردو مزا نیت ورک کے اپنے تمام سامائین کو خوشامدید کہتے ہیں اور آپ کو ایک اور بڑی خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ پاکستانی زمین نے پاکستانیوں کے لیے اپنے تمام خزانے باہر لا پھینکے ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے آج کل پی ٹی آئی کی حکومت ہے جس کا لیڈر عمران خان ہے جس کے اقتدار کے آنے کے بعد جن کمپنیز نے آئل اور گیس کو ڈھوننا شروع کر دیا تھا ان کو بہت بڑے گیس اور آئل ریزرز ملے ہیں اور اس کی وجہ سے پاکستان کی معاشیت کو کیا ایج ملے گا اور اس کا کیا امپیکٹ ہوگا ان تمام باتوں کا جوابات ہم آپ کو اپنی ویڈیو میں دیں گے لیکن آگے تفصیلات میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا اردو مزا نیت ورک سبسکرائب نہیں کیا تو کائن لیس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہمارے چینل کا حصہ بن جائیے تاکہ آنے والی وقتن فوقتن ویڈیوز آپ تک میسر ہو سکیں جی تو ناظرین اور سامین پاکستان کے سمندر میں تیل اور گیس کی تلاش میں ڈرلنگ کراچی سے دو سو تیس کلومیٹر فاصلے پر کی جا رہی ہے اور یہ ڈرلنگ ایک نامور کمپنی جس کا نام ایکزون موبل کارپریشن ہے یہ کمپنی ستائیس سال بعد پاکستان میں دوبار آئی ہے اس کی بہت سی وجوبات ہو سکتی ہیں لیکن لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ سب عمران خان صاحب کے وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ ان کے آنے کے بعد ان کمپنیز نے اپنا رخ پاکستان کی طرف کیا ہے اس کمپنی کا کہنا ہے کہ پاکستان کے سمندری حدود میں بہت سے زخائر موجود ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کی قسمت بدل سکتی ہے اور پاکستان کے حالات میں بہت بہتری آ سکتی ہے لیکن بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑا ہے کہ پاکستانی میڈیا نے ایسی کوئی خبر نشر نہیں کی بلکہ ایک انٹرنیشنل گروپ بلومبرگ کی چانب سے یہ بات ظاہر ہوئی ہے کہ پاکستان کی سمندری حدود سے ایکزون موبل کو پانچ سو میلین بیرل کے قریب تیل اور گیس کے زخائر ملنے کی توقع ہے تو دوستو آج کل کے حالات و واقعات کے اندر ایسی خبر ملنا خوش قسمتی سے کم نہیں اور اللہ تعالیٰ کا انام ہے جس نے ہمیں پاکستان جیسا ملک عطا فرمایا اور دوستو اگر یہ بات سچی ثابت ہو جاتی ہے تو اس کا پاکستان کو فائدہ کیا ہوگا اور یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ تیل پاکستان کے پانچ سال کی تیل کی ضرورت کے برابر ہے اور پاکستان سلانہ آٹھ سے دس ارب کا تیل امپورٹ کرتا ہے ایسے ہی خبروں کے ساتھ جیسے عمران خان صاحب اپنے اقدیدار میں آئے اس کے بعد بہت سی کمپنیز نے ان کی طرف رجوع کیا جیسے برٹیش ایر لائن کی بھی بات کی جائے تو برٹیش ایر لائن نے بھی دس سال بعد پاکستان رخ کرنے کا فیصلہ کیا اور انہوں نے بھی ہفتے میں تین فلائٹس اڑانے کا فیصلہ کیا ہے جو ایک بہت اچھی اور امدہ خبر ہے اس کے علاوہ پاکستان میں بہت سی خوشحالی آنے والی ہے عمران خان صاحب کے آنے کے بعد بہت سی چیزیں تبدیل کی گئی ہیں اور اگر یہ زخائر نکل آتا ہے تو پاکستان کو کسی کے پاس بھیک مانگنے نہیں جانا پڑے گا نہ آئی ایم ایف کے پاس نہ سعودیہ کے پاس نہ ہی کسی اور ملک کے پاس کیونکہ اس کے پاس خود پچاس ارب ڈالر کا زخائر اکٹھا ہو جائے گا جو یہاں کی غریب عوام پر لگائے جا سکتے ہیں اور اس پہ کوئی بھی بیورونی پریشر نہیں ہوگا اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انام ہم پر نازل ہونے والا ہے اور ناظرین یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی عوام اللہ کے حضور سر جھکائے اور ہاتھ پھیلائے اللہ سے دعا کر رہی ہے کہ یہ خبر سچی ثابت ہو جائے اگرچہ اس خبر کی تحقیق ابھی تک پاکستانی حکومت نے اور ایکزون موبیل کمپنی نے نہیں کی لیکن اگر یہ بات سچی ثابت ہو جائے تو پاکستان کی عوام کے لیے بہت بہتر ہو جائے گا مگر آپ کو اس بات سے آگاہ کرتے چلیں کہ بلومبرگ کے ایک آرٹیکل میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایشیا پیسیفک ریجن جس میں پاکستان بھی شامل ہے اس میں جو کنسوشیم جو ہے وہ پاکستان میں 2019 میں 8 ارب ڈالر کا کاروبار کرے گا جو صرف اور صرف آئل اور گیس کی زخائر ڈھوننے کے لیے کی جائے گی تو ناظرین آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں آپ کو کیا لگتا ہے اس بارے میں کہ یہ کیوں آ رہے ہیں یہ کمپنیاں پاکستان میں کیوں انویسٹ کر رہی ہیں یا ان کو کوئی امید یہاں سے نظر آئی ہے جو پاکستان کے اندر یہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اور دوستو اس خبر کے سچ ہونے کا اشارہ ہمیں اٹلی کے سفیر کی ٹویٹ سے بھی ملتا ہے جس میں کریڈٹ لیتے رہے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ایکزون موبل بہت پوٹینشنل دکھا رہی ہے اس کا کوئی نہ کوئی مطلب تو ضرور ہے ناظرین اور جہاں اتنے بڑے لیول پر اس زخیرے کا دریافت ہونے کا انکشاف ہوا ہے وہاں پاکستانی عوام آرگومنٹس کر رہی ہے سوشل میڈیا پر سوشل میڈیا پر یہ بات کی جاری ہے کہ اس زخیرے کے دریافت ہونے کا سہرہ عمران خان کے سر باننا چاہیے یا نہیں تو دوستو اس بات کا فیصلہ ہم آپ پہ چھوڑتے ہیں اگر آپ کو کوئی اپنی رائے دینی ہے تو ہمارے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے تو ناظرین اس انٹرنیشنل کمپنی ایکزون موبل نے یہ بھی کہا ہے کہ شاید پچاس ارب ڈالر کے زخائر کے ملنے کے چانسز بھی ہیں خواتینوں حضرات جہاں تک بات رہی عمران خان کی اس معاملے پر تو ناظرین آپ کے ساتھ ایک خبر شیئر کرتے ہیں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا آخر کیوں یہ کمپنیاں پاکستان سے پچیس پچیس سال بعد جا ملی اور ستائیس سال بعد پاکستان کی طرف کیوں رخ کیا جب پی ٹی آئی کی دور حکومت تھی جب عمران خان ہمارے پرائم منسٹر تھے اور چند دن پہلے پاکستان میں وزیر آزم کے ساتھ ایشیا پیسفک کارگل کے چیئرمن نے بھی رابطہ کیا اور چالیس کروڑوں روپے کی مالیت کی انویسمنٹ کرنے کا بھی اعلان کیا اور انہوں نے اس بات کا بھی انکشاف کیا کہ وہ دوہزار بارہ میں پاکستان کو چھوڑ کر کیوں چلے گئے تھے کیونکہ یہاں پر کرپٹ گورنمنٹ کا راج تھا اور وہ ہم سے پیسے وصول کرتی تھی اور کرپشن بھی کرتی تھی تو ناظرین اس خبر سے آپ کو یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ عمران خان نے ہماری معاشی سٹیبلٹی کے لیے کیا قدم اور اقدام اٹھائے ہیں یعنی عالمی کمپنیاں بھی ان کی قیادت پر اعتماد کرتی ہیں اور پچیس پچیس سال کے بعد دستر سال کے بعد پاکستان میں انٹرنیشنل کمپنیز اپنا رخ کر رہی ہیں اور یہاں پر اپنی انویسمنٹ کا اظہار کر رہی ہیں کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اب کوئی کرپٹ لوٹنے والا نہیں بیٹا ہوا آپ عمران خان کے پولیٹیکل وزڈم اور وین کے اوپر تو بہت اختلافات کر سکتے ہیں لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ عمران خان کی نیت ٹھیک نہیں اور ہمارے لیڈر عمران خان اور ان کی ٹیم کو یہ بہت اچھی طرح سے احساس ہے کہ پاکستان کی معاشیت بہت گر چکی ہے اور اسی کو اٹھانے کے لیے وہ بہت سے اقدامات کر رہے ہیں اسی لیے انہوں نے امریکن کمپنی ایکزن موبیل کو بھی انویٹیشن دیا تھا جو کہ ستائیس سال بعد پاکستان میں رکھ کر رہی ہے اور تیل اور گیس کے زخائر دھونڈ رہی ہے اور اس کمپنی نے چند دن پہلے تیل اور گیس کو دھونڈنے کا عمل شروع کر دیا ہے جو پاکستان کی عوام کے لیے بہت خوشخبری کا ثبوت ہے اور اسی لیے سمندر کے اندر ڈرلنگ مشینز مادر شپس پہنچ چکی ہیں جس کی معاملت تین بڑی اور شپس کریں گی یعنی ناظرین اتنے بڑے پیمانے پہ یہ تلاش شروع کر دی گئی ہے اور کمپنی کی طرف سے ایک اور انکشاف بھی کیا ہے کہ پاک افغان کے اندر دنیا کا سب سے بڑا گیس اور آئل کا زخیرہ ملا ہے اور اسی طرح ہماری پاک زمین پاکستان سٹیبلٹی کی طرف گامزن ہو جائے گا ناظرین آپ کو ایک اور بات سے آگاہ کرتے چلیں کہ پاکستان میں امریکن کمپنی ایگزن موبیل کے علاوہ ایٹیلین این پی کمپنی کا بھی کام شروع ہو چکا ہے اور ہماری پاکستان کی حکومت بھی ان کمپنی اس کو فل سپورٹ دے رہی ہے ان کی سپورٹ میں گاڑیاں، ٹرکس، ہیلیکاپٹرز اور بہت سی مشینری بھی انہیں پروائیڈ کر رہی ہے جس سے ان کا تیل نکالنا آسان ہو سکتا ہے ان کو ہیلیکاپٹرز بھی دیے گئے ہیں جو سمندر کے اندر سے گارویج نکلے ہوئے کو سمندر کے اندر واپس پھینکتے ہیں اور پی ٹی آئی گورنمنٹ نے آف شور کمپنی کے ساتھ بھی جو ٹرلنگ کا کام کرتی تھی جو تیل اور گیس نکالنے کے ماہرین تھے حکومت نے ان سے بھی رابطے کر لی ہیں تو یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر پاکستان کے اندر سے پچاس کروڑ بیرل کا تیل نکل آتا ہے تو یہ اگلے دن ہی مارکٹ میں نہیں آسکتا اس کو مارکٹ میں آنے کے لیے کئی سال درکار ہو سکتے ہیں اور اگر یہ کمپنیاں ایکزون موبیل اور اٹیلین کمپنی تیل نکال لیتی ہے تو پاکستان کے پرائیم نیسٹر اس کے ایشو آرڈرز دے دیں گے اور پاکستان بھر میں اس کی سپلائی عام ہو جائے گی ناظرین بے شک اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بہت سے نعمتوں اور خزانوں سے نوازہ ہے لیکن ہمیں ایک نیک نیت والا حکمران ضرور چاہیے جو آ کے پاکستان کی معوشیت سنبھال لے اور شاید یہی وہ لمحہ ہے جس سے پاکستان کی تقدیر بدل سکے اور جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ معوشیت کے اوپر بھی پوزیٹیو انڈیکیٹرز آ رہے ہیں اور پاکستان جیسے ملک میں بین القوامی سرمایہ کاری واپس آ رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے حالات بہت خراب ہیں لیکن آہستہ آہستہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ حالات بہتر سے بہتر ہوتے چلے جائیں گے اور یہاں پاکستانیوں کو یہ کرنا ہے کہ ان کو صبر سے کام لینا ہے اور اللہ تعالیٰ کی آگے دعا گو ہونا ہے کہ ہم پاکستانیوں کو اور پاکستان کو ہمیشہ سلامت رکھیں اور ناظرین یہاں پہ میں اپنی ویڈیو کا احتتام کرنا چاہوں گا